اسلام علیکم ویرز آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کیمہ اس کے لئے مجھے جو جو چیزیں چاہیے وہ یہ سب میں نے لکھ لی ہیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے آئلے لیا ہے ایک کھلے سے برطن میں اور اس کے اندر پیاس کاٹ کے ڈال دی ہے پیاس کو جب تک ہلکا براؤن کلر نہیں آجاتا اس وقت تک پکانا ہے جب پیاس ہلکی گولڈن براؤن ہو رہی ہے تو اب اس میں میں ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لسن ڈال دوں گی اس کو صرف ایک دو منٹ کے لئے پکانا ہے جیسے ہی لستن ہلکا سپکنا شروع ہوا اس کے اندر ڈال دینا ہے کیمہ کیمہ میرے پاس چکن کا ہے آدھا کلو آپ کوئی بھی اپنی پسند کا میٹ لے سکتے ہیں آنچ کو تیز رکھ کے کیمہ کو اچھی طرح فرائے کرنا ہے اور کیمہ جب فرائے ہو رہا ہے تو ساتھ ہی میں اس میں ایک چمچ کسوری میتھی ڈالنے لگی ہوں یہ صرف خوشبو کے لئے ہے کیمہ فرائے کرتے ہیں اس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی اب یہاں کیمہ کو اتنا فرائے کر لیا ہے میں نے کہ اس کا سارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی بلکل چینج ہو گیا ہے اب یہاں اس پیج میں میں اس میں دو ٹوماٹر کاٹ کے ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں تمام مسالے بھی ایڈ کر دینے ہیں نمک ایک چائے کا چمچ یا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق سفید زیرا پسا ہوا ایک چائے کی چمچ لال مرچ پسی ہوئی ایک چائے کا چمچ حلدی پاورر آدھی چائے کی چمچ یا اس سے تھوڑا کم اور پسا ہوا دھنیا جو ڈال رہی ہوں بھی ایک چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ آدھی چائے کا چمچ اب تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے دو چار منٹ کے لئے اس کو اسی طرح سے بھوننا ہے اب اس کو کور کر کے پکانا ہے دو چار منٹ کے لئے تمامٹر کچھ سوفٹ ہوئے ہیں لیکن ابھی اس کی بنائی جاری رکھنی ہے جب تمامٹر تھوڑا اور پک جائیں گے دو چار منٹ کے بعد تب میں اس میں آلو ایڈ کروں گی اب یہاں آلو ایڈ کرنے کا ٹائم آگیا ہے آلو لیا تھا میں نے ایک بڑے سائز کا تقریبا سات آٹھ ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اس کو میں نے اس کو تھوڑی دیر تمام مسالوں اور گینے کے ساتھ پکانا ہے اب دو چار منٹ تک آلو بھی فرائے ہو چکے ہیں اب ٹائم ہے کہ میں اس میں آدھا کپ کے قریب پانی ڈالوں گی پانی میں نے آلووں کو گلانے کے لیے ایڈ کیا ہے اب اس کو میں کور کر کے پکاؤں گی جب تک کہ آلو گل نہیں جاتے اور آنچ رکھنی ہے بلکل ہلکی دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ آلو پکتے ہوئے بیچ میں میں نے ایک دو دفعہ چمچ چلایا تھا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آلو گلے نہیں ہیں تو آپ تھوڑا سا بلکلی پانی ڈال کے اس کو مزید پکا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آدھے کپ پانی کے اندر ہی آلو بہت جیس طرح گل چکے ہیں اور بس اب اس کو تھوڑی دیر ہم نے اور فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہی ہمارا کیمہ آلو تیار ہے اب یہاں اس کا پانی جو اب یکل ڈرائی ہو چکا ہے آلو گل چکے ہیں اور آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اب اب اس کو دھنیاں ہری میرچ سے گانش کر سکتے ہیں لیمن ڈال سکتے ہیں اب یہ سب کچھ مکس کر کے اچھی طرح سے اس کو کور کر کے ایک منٹ کے لیے دھم دے دینا ہے آلو کی ماں تیار ہو چکا ہے اس میں فرش دھنیا کی پتیاں ڈال رہی ہوں اور ہری میرچیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ رسیپی پسند آئے گی اور آپ اس کو ٹرائی بھی کریں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ